لمبے سلکی سائنی سمودھ ہیر کس کو پسند نہیں بٹ ہم کچھ ایسی گلتیاں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں خود نہیں پتا ہوتی آپ شیمپو کون سا یوز کر رہے ہو آپ کو خود نہیں پتا کہ اس کے انگریڈینٹس کیسے ہیں کیونکہ جو بھی آپ شیمپو یوز کرتے ہیں اور ڈیریکٹ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں مارکٹ میں سے اس کے نہ انگریڈینٹس چیک کرتے ہیں نہ کچھ اور یوز کرنے لگ جاتے ہیں اس سے ہماری ہیرز کی بہت ساری پروبلمز ہو جاتی ہیں جیسے بال جھڑنا بہت سی پروبلمز ہو جاتی ہیں سو میک شور کہ آپ جو سیمپو یوز کر رہے ہیں وہ اچھا ہو اس کے انگریڈینٹس نیچرل ہو اور وہ بلکل بھی آپ کے سکرپ کو حام نہ کریں اس کا پی ایچ لیول اچھا ہونا چاہیے تو ہیلو ہائی ویلکم بیک ٹو ما چینل دزارہ ورلڈ میں آپ سب کا سواگت ہے سو گائز آج کی ویڈیو میں ہیرز پروبلمز کے اوپر لے کر آئی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ہیر واش کرنے کے پیچھے بھی چھپا ہوتا ہے سائنس تو آپ لوگ یہ سب تو سمجھ گئے ہوں گے تو آپ ہیر واش کرنے سے پہلے کیا کرتے ہو یہ بہت زردہ ضروری ہوتا ہے تو ہیر واش کرنے سے دو گھنٹے پہلے ہیر آئلنگ کرنا بہت بہت زیادہ امپورٹیٹ ہوتا ہے ویسے تو اوور نائٹ کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو ایک گھنٹے پہلے بھی کر سکتے ہیں تو ہیر آئلنگ تو ضروری ہے اگر ہیر ماسک لگا ہے تو بھی اچھا ہے مطلب کچھ نہ کچھ تو ہیر واش کرنے سے پہلے کرنا ہی جائے اپنے بالوں میں سو میں یہاں پہ یہ سرسوں کا تیل یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے نیچرل چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ جو مارکٹ میں چیزیں آتی ہیں اس میں کیمیکلز بھر بھر کے ہوتے ہیں تاکہ وہ لانگ ٹائم تک بنی رہے اس لیے تو میں ہر چیز نیچرل ہی یوز کرتی ہوں اور یہ پسند ہے مجھے ایک اور ایک جو ناریل کا آئل ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے مجھے تو اچھی طریقے سے مساج کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ایک گھنٹے تک میں نے اس کو لگا رہنے دیا اب میں ہیر واش کرنے والی ہوں یہ میں نے دو گھنٹے تک اپنے ہیر پر لگا رہنے دیا تھا اس کے بعد اچھی طریقے سے میں اپنے بالوں کو گیلہ کر لیتی ہوں کیونکہ ہیر واش ہم جیسے کر رہے ہیں کون سا شیمپو یوز کر رہے ہیں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس لیے ہمارے ہیر میں اتنی ساری پروبلمز ہوتی ہیں سب سے پہلے میں اپنے والوں کو اچھی طریقے سے گیلہ کر لوں گی سو آج میں یوز کر رہی ہوں لا اورگینوں کا مرکن آرگن آئل شیمپو اس میں نو سیل فیٹ نو پیر ویڈ ہے اور اس میں ہیں آمنڈز آمنڈز کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے آمنڈز میں بہت سارے نیوٹرینز ہوتے ہیں ویٹیمن اے ویٹیمن ای ویٹیمن ای ویٹیوی اس میں سارے ہی انگریڈینز نیچرل ہوتے ہیں اس لیے میں اس کو یوز کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا میں صرف نیچرل چیزوں پر ہی ویلیو کرتی ہوں کیونکہ کیمیکل والی چیزیں مجھے ویسے بھی پسند نہیں آتی ہیں اس لیے اس میں مینگنیشیم بھی ہوتا ہے جو بالوں کو گھنا بنانے کے ساتھ ستھہر گروت کو بھی بوسٹ کرتا ہے یہ سیمپو مجھے اسی لیے پسند ہے کیونکہ اس میں سارے ہی نیچرل مطلب انگریڈینز اس کی کنسٹنسی بھی مجھے کافی زیادہ اچھی لگی کنسٹنسی اب میں اس کو یوز کر رہی ہوں تو میں اس طریقے سے اس کو یوز کرتی ہوں میں ایک مطلب آپ ڈیریکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہمیشہ شیمپو کو ایسے ہی یوز کرنا چاہیے آپ کوئی سا بھی شیمپو یوز کریں تو پہلے اس کو یا تو مگے میں یا پھر ہاتھ میں لے کر ایک بار جھاگ بنا لیں اس کے بعد کیونکہ ہم اس کیلپ پر اپلائی کرتے ہیں تو ڈیریکٹ مطلب اثر پڑتا ہے اس لیے اس کے بعد اچھی طریقے سے اس کی فریگنس بھی مجھے کافی زیادہ اچھی لگی اس کے بعد میں یہاں پہ ہیر واش کر رہی ہوں اچھی طریقے سے اس کو اپلائی کرنے کے بعد مجھے کنڈیشنر لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ یہ کنڈیشنر کا بھی کام کرتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ اس میں جھاگ کم بنتا ہے اور یہ بہت زیادہ سوفٹ کر دیتا ہے بالوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ مجھے اچھا لگا بہت زیادہ سلکی سمودھ سوفٹ شائنی ہیر دکھائی دیتے ہیں اور اس طریقے سے میں واش کر لیتا ہوں ایسے ہی ہمیں مطلب یوز کرنا چاہیے کوئی بھی شیمپو ہو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے بال کم جھڑتے ہیں اور ہمارے بال بھی ہیلدی رہتے ہیں اگر آپ بھی اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو لنک in the description box اگر آپ یوز کریں گے میرا کوپن کوٹ which is سارا خان 2023 تو آپ کو ملے گا 10% ڈسکاؤن سو اگر آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو لنک in the description box بھول مت جائیے گا guys description box میں سب ہے سو ملتے ہیں next video میں bye love you all